اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود ریمیڈیز وید رکسانہ میں آج میں آپ کے لئے بڑی ہی مزے کی ضبط درسی ایک کہہ لے کے ایک ٹیسٹی سی جو ہے نا وہ میں ایک ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو آپ کے سر درد کے لئے ہے آپ کو پتہ ہے کہ سر کا درد کیتنا برا ہوتا ہے بے شک پورے سر کا درد ہو یا ہاف سر کا درد ہو ہاف سر کا درد جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اگر آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی گردن میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کے سر بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو بس بھی یہ والی ریمیڈی آپ نے بنانی ہے اور ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اس ریمیڈی سے آپ کو بہت اچھے بینیفیٹ ملنے والے ہیں بس شرط ایک ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ریگولر یوز کرنا ہے ایک ویک تک انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہی ملیں گے بڑے ہو یا چھوٹے سب ہی اس کا یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے اس میں دھنیا لینا ہے آپ نے سابو دھنیا لے لینا ہے تقریباً سو گرام اور چینی آپ نے لینی ہے اس میں تقریباً سو گرام اور اس کے بعد تین گرام آپ نے لینی ہے بلیک پیپر اور بس یہ تینوں چیزیں آپ نے لینی ہے بہت زبدست ہیں آپ کے سردرد کے لیے یا جنہیں بہت زیادہ بلیٹ پیشر تیز رہتا ہے یعنی بلیٹ پیشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر کسی کو نزلہ زکام بھی ہے تو اس سے نزلہ زکام بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو بس بھی یہ والی ریمیڈی آپ نے فٹ سے بنا لینی ہے اچھے سب سے پہلے ہم نے یہ تینوں چیزیں جو ہے اچھے سے مکس کر لینی ہے یعنی کہ میں نے ابھی فیرحال جو ہے وہ سابو دھنیا اور بلیک پیپر جو ہے مکس کر کے اسے بلینڈ کر دیا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اسے بلینڈ کر لینا ہے اسی طریقے سے میں سارا بلینڈ کر کے اس کا پورر ایڈ کر لوں گی اب آپ نے کیا کرنی ہے چینی جو ہے یہ بھی آپ نے بلینڈر میں ڈال کے اسے بلینڈ کر لینا ہے اس کا پورر جو ہے وہ بنا لینا ہے اور اب یہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی اچھے یہاں پہ آکے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اسے اب آپ نے چھاننا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے تینوں چیزوں کو اچھے سے چھان لینا ہے کیونکہ جو کرینڈر کے جو چھلکے ہوتے ہیں اگر ہم چھانتے ہیں تو اس میں سے آپ کو کافی ہاتھ تک نظر آئیں گے جہاں تک ہو سکے آپ اسے باریکی میں پیس کر جو ہے وہ اسے چھان لینا ہے باقی جو بچے کا اسے آپ نے ضائع کر دینا ہے وہ بالکل بھی آپ نے ایڈ نہیں کرنا لیکن آپ اگر اسے مشین سے باہر سے اگر پسواتے ہو کرینڈر کو تو اچھے سے جو ہے وہ پوڈر بن جاتا ہے تھے لیکن گھر میں یہ اسی ٹائپ کا ہی بنے گا لیکن آپ نے اسے چھان کے وہ سفوف جو ہے اسے کیسے بنا لینا ہے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر کے کسی بھی جار میں ڈال کے اسے آپ نے سیف کر لینا ہے امیزنگ سا آپ کے پاس گھر میں پاودر ریڈی ہو جکا ہے ریگولر آپ نے اس کا یوز کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کا یوز کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تو اسی طریقے سے آپ نے ایک بال میں ڈال کے اس کے اوپر ڈھکن لگا کے بھی آپ اسے رکھ سکتے ہوگی یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کا گھر میں جو ہے نا الحمدلہ بہت زبدت سا پورٹر ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے ایک کپ دودھ کا لینا ہے دودھ آپ نے نیم گرم لینا ہے پیکا ہی لینا ہے آپ نے میٹھا دودھ نہیں لینا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دودھ کے ساتھ آپ نے لینا ہے ٹو ٹی سپون آپ نے لیول کر کے اس دودھ کے ساتھ جانے اس پھکی کو لے لینا ہے یہ امیزنگ ہے یقین کریں آپ کے سر کا درد آپ کا نزلہ زکام جتنا بھی پرانا نزلہ زکام ہو رہا ہے یا ہائی بلیڈ پریشر ہے بلیڈ پریشر کو بھی یہ نارمل کرے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ کو بالکل ریلیکس کر دے گا بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کا ریگولار یوز کرنا ہے انشاءاللہ ریگولار جیسی آپ یوز کرو گے امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی آج کی ریمیڈی آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی اب اپنی بہن کو اجاز دیں دعا میں یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ